جس جماعت میں غوثِ آزم میں وہیں جماعت حق پڑے اب اس جماعت میں بھی دامیتار بہت ہے اب اس جماعت میں بھی دامیتار بہت ہے تو اس کا جواب میرے باپ کی کتاب سے یا میرے استاد کی کتاب سے نہیں گھنگا سرکار حالیت جیلانی صاحب نے کہا حجت البیدہ کے موتے پر میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمائے اور کریانے کم اوپیش ایک ناکھ چوبیس مزار صاحبہ ہیں میرے آقا یہ اشارت فرماتے قرآن دے رہا ہے صاحبہ کو چھوڑ کر جا اور گیا قرآن دے رہا ہوں صاحبہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے مہینہ کی مصطفیٰ ہے صاحبہ کی جماعت میں نہیں لیکن جب عجت البیدہ کے موقع پر میرے آقا آخری قبعے میں شاہ فرماتے ہیں میرے صاحبہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے میرے صاحبہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہو ایک کا نام قرآن ہے ایک کا نام مہینہ ہے تو صاحبہ یہ پوچے ہوئے میرے مصطفیٰ سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں نماز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں تبلیل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن میرے مصطفیٰ قرآن کا ساتھی ابو بکر کو نہیں بنایا قرآن کا ساتھی عمر کو نہیں بنایا قرآن کا ساتھی صاحبہ کو نہیں بنایا میرے مصطفیٰ قرآن کا ساتھی مصطفیٰ صاحبہ اگر میں تمہیں ساتھی بنا دوں تمہارا سمانہ عتم ہو جائے گا قرآن کا ساتھ نہیں رہ جائے گا میں قرآن کو ایسا ساتھی دے رہا ہو قیامت تک نہ قرآن بھی دے گا نہ اہلے بائک میں دے گی نہ اہلے بائک میں دے گی اس لئے کہتاو حد پر کون ہے یہ جاننے کے لئے قرآن تو دیکی طرح کر پڑھ رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کے حد پر ہے قرآن پڑھتا ہے پنچہ سنے بھاک نالا رہتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے پاس قرآن بھی ہے رسول یا اس لئے کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حدیث نے پیشلہ کر دیا موربین اللہ نے پیشلہ دے گیا حدیث نے پیشلہ کر دیا قرآن اور اہلے بائک ایک ساتھ رہے ہیں نہ قرآن سے اہلے بائک جدا ہے اہلے بائک سے نہ قرآن جدا ہے اس لئے کہتاو یہ لکھا ہوا قرآن ہے ایک بولتا قرآن ہے اللہ کی قسم کھا کر کرتا ہوں جب علی کی گودھویں مولا کی گودھویں مصطفیٰ تھے اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں گا مولا قرآن کی تلاوہ کر رہے تھے اب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے اشاہ بنایا اے مولانی میں فیصلہ کر دیتا ہوں تاکہ خیامہ تک علی کے سامنے کسی کو کھرا کر دے لوگ یہ نہ کہیں یہ بھی آپ پر ہے یہ بھی آپ پر ہے میں کہتا ہوں سنو مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی کو کرنا پڑے گا تو نبی نے فیصلہ کر دیا جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے زمین کا مولا مصطفیٰ تو زمین کا مولا علی ہے آسمن کا مولا مصطفیٰ آسمن کا مولا علی ہے نبی صدیق کا مولا علی تو صدیق کا مولا نبی تو صدیق کا مولا علی ہمار کا مولا نبی تو ہمار کا مولا علی تو مجھے کہے لے دو جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے مہاں تک مولا کی مولا موسکیل کسیل مہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے جہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے وہاں تک مولا علی کی مولا مشریف بشایی ہے بڑی لمبی چوبی تقریب کی ضرورت نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے اشارت فرمایا میں تمہارے دربیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤ کوئی نمازی آکر مجھ سے سوال کرے حضرت میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں ہوگا کوئی نمازی مجھ سے آکر سوال کرے میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کی نہیں ہوگا میں کہوں گا تیرے خاتمی کی قبر مجھے نہیں اگر تو قائم رہے گا نیکی پر اللہ اگر ہدایے دے تو تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا لیکن اللہ کی قسم حدیث کی روشنی میں آکر کوئی آلِ رسول سے محبت کرنے والا مجھ سے آکر سوال کرے حضرت میرا ایمان پر نادرہ ہوگا کی نہیں ہوگا میں کہتا ہوں سن مولوی کی کیا سنے گا مصطفیٰ نے شاہد فرمایا جو دنیا میں آلِ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب کرتا ہے آلِ اللہ تعالیٰ اور اس کا قاتمہ ایمان پر ہوتا ہے آلِ رسول سے محبت ایمان کی گارنٹی ہے آلِ رسول کی محبت مطافی کی گارنٹی ہے آلِ رسول سے محبت بیدارِ قیامت مصطفیٰ کی شہادت کی گارنٹی ہے آلِ اللہ تعالیٰ سنیے مولوی مدر سے میں بنتے ہیں سید مدر سے میں نہیں ہیں ایک مولوی کتنا بھی مقام حاصل کرنے مہدیز بن جائے ہیں مفتی بن جائے ہیں اس لیے کہتا ہوں آج کے دور میں اگر علماء کو پچھا نہ ہے جماعت سجی ہو ایک سجیر آ جائے اس کے آنے پر اگر آلین کھڑے نہ ہو تو سمجھ جانا یہ حق پر نگی ہے اس لیے کہ پوری مجلس میں مفتی بھی بیٹھے محبتی بھی بیٹھے مفقیر بھی بیٹھے قطیق بھی بیٹھے مخمرر بھی بیٹھے آلِ رسول آ جائے تو سمان کا مقام یہ کام ہے آلِ رسول کا مقام یہ کام ہے تیری نسلیں پاک میں ہیں بچہ بچہ نورنہ سلطان اولیاء کے سلطان ہے اپنی چکے اگر دین چلتا ہے تو جنگے کی بنیاد پر یا مولنی کے بھروسے پر دین نہیں چلتا ہے اگر دین چلتا ہے تو حسین کی اولاد کی بنیاد پر یا مولا ہے اس لئے آپ کو یہ ماننا بھگا جو آلِ رسول کے در سے باپستہ ہو گیا اسی کے لئے آخرت جو مولا کے در سے باپستہ ہو گیا اسی کے لئے آخرت ہے آج شوشن ویڈیا کے ذریعے مول بھی یہ بتانی کی کوشش کرنے کے مولا سے زیادہ محبت کرے گا تو شیعہ ہو جائے گا حسین سے زیادہ محبت کرے گا تو شیعہ ہو جائے گا میں کرتا ہوں حسین سے محبت ہی دیر ہے مولا سے محبت ہی دیر ہے اگر ان کی محبت تیرے دل میں نہیں سب سے تیرے موپر نہ دیے جائیں گے محبت تیرے موپر نہ دیے جائیں گے پیری خلافت تیرے موپر نہ دی جائیں گے سب دنیا میں رکھی مہدانے بہشن میں بھی اگر تسی کی حکومت چلتی ہے تو مولا علی کی موپر نہ دیے تو اس لی کے میں کہتا ہوں آج کے طور میں اب آپ سوچتے ہیں اتنا پیارا بیان کرتے ہیں مولا مولا نا اتنا پیارا بیان کرتے ہیں جب پھوٹ کر دیکھو گے ان کے حقیقے تم توبہ کرو گے ارے جس کی گود میں مولا کھیلے جن کی گود میں مولا کھیلے مولا کے والد کے بارے ان کے کیا قیالات تھے جس دن آپ کو سمجھ میں آ جائیں کہ آپ کو پیارا میں کہتا ہوں سنو آج کے طور میں کرونا سنو پریشان ہی کریں اتنے انماد دعا کرنا ہے لیکن ان کی دعا خبور کیوں نہیں ہوئی کہتا ہوں سنو یزید دی در کو چھوڑو حسینی بن جاؤ حسینی بن جاؤ اللہ کی قسم کھا کرتا ہوگا جب بات ترکہ بنا رہے تھے پورے اسلام کو بچا لیا اللہ کی قسم کھا کرتا ہوگا سچے دل سے خوص و کاجہ کے دیوانے بن جاؤ یعنی کباز کا سطح یہ ہوگا کہ ہندوستان سے کرونا بھاگ جائے گا حسینی اکا پرچم دہرائے کیا ہم قرآن نہیں پڑھ رہے چا ہم نماز نہیں پڑھ رہے چا مساجد آبات بھی ہے آج مین کو کیا ہو گیا کبھی ہم نے باپ داداؤں سے نہیں سنا تھا کہ مساجد بن ہوئے سنو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ رمزان میں مجیدوں پر چانے پر پابندی لگے گی ہمارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنا نماز پڑھنے بعدوں کو مارا رہا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اب بھی کوش کرو یہ تمام لالک کیوں مرس رہی ہے یزیدی نسل زیادہ ہو گئی ہے یزید کو ہم پر بتانے والی نسل زیادہ ہو گئی ہے آج بھی میں کہتا ہوں حسینی بھچم سچے دن سے لہر آؤ تمہیں دنیا بھی ملے گی ملے گی مرے حیدری یا رے مرے حیدری یا رے آج کدامر آج کدامر آج کدامر بادرے بتایا اپنا دین پہلے بتا دیا دلیا کو بتا دیا شاہ آس تو ہسائے بادرشاہ آس تو ہسائے دین آس تو ہسائے دین پہلے آس تو ہسائے مریف نواز سے بھی کوئی بڑا مولوی ہو گیا ہے جو دین سمجھانے کے لئے آیا ہے تو اسے بتا دو تمہارا دین سمجھانا تمہیں مبارک غریب نواز نے آٹھ سو سال پہلے ہمیں دین سمجھانا دیا وہ دین کیا ہے شاہ آس تو ہسائے بادرشاہ آس تو ہسائے دین آس تو ہسائے دین پہلے آس تو ہسائے آج کہتے ہیں کیا صحبت ہے آہ اور تابع کی جاتی ہے میں کہتا ہوں اس لوں مولا کے مطابعے میں کسی کو کھڑا کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچر اماری امان کا جنازہ رکھا رہا ہے مولا اے کائنات شیر خدا کا مقام کب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے جب اللہ تبارک وطالہ ولادت کرنا چاہا میرے مولا کی کیا جیگے کم تھی مولا دھرمے بھی پہلا ہو سکتے زمین بہت تھی کمی نہیں تھی شریعت کا کانون یہ ہے بچے کی ولادت کے پورے بچے کی ولادت کو دھر پہ ہونی چاہیے کعبہ تو پاک گھر جتنے مساجد ہے سب پہ افسد کانون یہ کعبہ ہے جس کے بارے میں مطفیٰ کعبہ فرماتے میں پہلی نظر کانون کعبہ پر پڑے جو دعا کو ہوتی وہ دعا کو بھول ہوتی مولا کی ملادت کمی چاہیے رب پھولا رہی کسی کا مکان کسی کا گھر کسی کا گھر نہیں بلکہ مولا کی ولادت کانون کçar نے کعبہ میں بھوی کانون کار ان کو بھوی مجھے بات host مولا کی ولادت کانون کroscop ی میری بھا famille کیا بتانا چاہتا ہوں ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ؟ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے مولا پاک مولا پاک ہے پاک ثرمیں پیدا ہوئے مولا پاک ہے پاک ثرمیں پیدا ہوئے مولا پاک ہے تو دلان بھی پاک چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سیدہ تجیبات ناہرہ کو نبی کے گھر میں پیدا کیا خدا نے پیشہ کر دیا میرے نبی میں خدا تو مصطفیٰ میرے نبی میں خدا تو مصطفیٰ تو مصطفیٰ میں خدا میں لائی آئی اللہ تو محمد رسول اللہ میرے نبی میرا خیشہ تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھو نبی نے پیشہ کر دیا اے اسہ اے موسیٰ تم نے خدا کو نبی دیکھا میں نے خدا کو دیکھ لیا اے لان کر داؤ جس نے نبی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا تو کوئی آئے نبی نے پیشہ کر دیا میں نے خدا کو دیکھا مولا نے مجھے دیکھا میں نے خدا کو دیکھا علی نے مجھے دیکھا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا تو کرنا پڑے گا جس نے مولا کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا اب آؤ تجیبہ سجیبہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نبی کے خرمے پیدا کیا میرے مولا کیا بتانا چاہتا ہے مولوی فیصلہ کرے گا ان کے گھر کی باقی مولوی بیان کرے گا ایک دین ہے مولوی سمجھائے گا آگ سو سال پہلے غریب دواب نے سمجھا دیا وہ سمجھانے میں کیا ہمت ہے اللہ نے سجیدہ کو نبی کے گھر میں پیدا کیا مولا کو کانے کعبہ میں پیدا کیا اس لیے کہ زمین پر نبی کا گھر بھی پاک ہے اللہ کا گھر بھی پاک ہے میرے نبی دولان جو بنے گی وہ تیرے گھر کی ہوگی اللہ دولان جو بنے گا میرے گھر کا ہوگا غور قرراء دولان جو ہوگا میرے گھر کا ہوگا دولان تیرے گھر کی ہوگی پاک ہے مولا اس لیے قابل میں پیدا ہوئے میری ماں فاطمہ پاک ہے اس لیے نبی کے گھر میں پیدا ہوئی اوہ کتنی پاک ہے میری ماں پاتھی ماں کتنی پاک ہے یہاں عورتیں میٹی ہیں میں بیعہ نہیں کر سکتا اشارہ نہیں تو نہ کہنا چاہتا ہو کتنی بھی مغندس عورت کیوں نہ ہو وہ مکمل سال کے بارہ مہنے نماز عدا نہیں کر سکتی اس کو نماز بھی چھوٹی جاتی ہے لیکن زمین پر ایک عورت اسی ہے جس کو اللہ نے مکمل پاک بنا کر پیدا فرمایا جو کبی بھی مادت کر سکتی ہے اس کی مادت میں کبی تیبھ ک Product servant پی پاک ہے دعفاو ماں پاک ہے ماں پاک ہے اٹنے پاک ہے راہاں 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 راکھا مہم لاعلیس گر پاک knocked Any面 Landsield موسیقی 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 لیکن پانچ سال سے میں نے یہ شخصیت کو یہ دیکھتا ہے ہر سلسلے کے پیر کو اپنے اشترین پر بلاتے ہیں ہر سلسلے کے آدم کو اپنے اشترین پر بلاتے ہیں ان کی طرح ناجے ہیں کہ اس اور جہازم کی اولاد ہوں میرے پھر سے کسی کا فیضان رہی اور اس کا فیضان بڑے اس لئے یہ آمدہ لے کا سکار آپ کو لے کر چل رہے ہیں ان کی خوبی خصوصیت ان کا کلام لکھنا بعد میں لیکن بڑے وقت کی بات یہ ہے کہ سید آلے رسول سید آلے رہے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے یہ مقام پہنچنے کے لئے دگری پیر ہو جاتی ہے مقام ناجمی ان کی رگوں میں سرکار بڑے پیر کا کون دوڑ رہا ہے بہت جذباتی باتیں میں کر رہا ہوں یہاں اکام کو الگ کرنٹ پیچھا حالانکہ دو ڈھائی ہزار دو جمعہ میں پتاب سوٹے لیں مسجد درگاہ اب آپ سوچیں کہ آکرمہ حیرت پر پڑ جائیں گے یہ چھپ بھی ایک گھنڈے کی تقریب میں نہیں کرتی وجہ کیا ہے زندہ لوگوں کے سامنے زندہ بہار سامنے جیسے ہو تقریروں ایسے ہوتی ہیں جہاں مسائری رنگ ہو جہاں چشتی رنگ ہو جہاں وارسی رنگ ہو وہاں تقریبی وارسی رنگ کی نکلتی ہے جہاں چشتی ہو وہاں زندہ بات نکلتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے تیری مرضی پہ مرگ جنا شریعت اس کو کہتے ہیں تیرے پوچھے میں دفن ہونا جندت اسے کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصفتر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصفتر میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں آئیو شریف علی زندہ حسائل زندہ غو سیاد زندہ خاجہ پیام زندہ تباکر مستان زندہ جو ان سے محبت کرے وہ بھی زندہ آپ پوچھیں کہ مولانا سکھ بولنے سریعے کچھ حدیث تو پیش کریں آپ بیندر کے قبرستان میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے خانون ہوئی کہ سلام کیا کرو سلام کس نے کہا میرے باب نہیں نہیں یا کسی مولانا مولوی نے کہا نہیں حدیث اپاک ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سلام وہ سلام کیا رہے ہیں اسلام وعلی کا یا اہلن قبول یا یا غو سی آزم کہتے ہیں تو پیٹ میں تب ہوتا ہے قبرستان کو سنے والا شرابی بھی ہے دوابی بھی ہے اس کو یا غو سی آزم کے نام کیا جائے یا لگ جائے تو پیٹ میں تب ہوتا ہے اور گیا یا اہلن قبول بیندر میں قبرستان جو لوگ سوئے ان کو کیا کر رہا ہے سلام مت کیجئے مریب میں لوگوں کو سلام نہیں کر رہا ہے جڑا ہوں سرکار خالیت جیزانی صاحب کو سلاپ کرو جواب آئے گا جڑا مجھے سلاپ کرو جواب کھو گا جڑا مقصر ہے میکن آپ بیندر کے قبرستان میں جا کر سلام کر رہے ہوں کئو کر رہے ہیں آپ کہیں گے مولانا وہ زندہ ہم سلاپ کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں خون زندہ بیندر کے قبرستان میں سونے والے زندہ ہیں اگر زندہ نہیں ہوتے تو سلام کرنے کی اجازت ہی ہوتے ہیں تو مجھے بتا دو ان محلیوں کی سمجھ میں کب آئے گا بیانلور کے قبرستان میں سونے والے زندہ ہیں تو دبا کنمستان جو سوئے ہیں یہ زندہ نہیں بیانلور کے قبرستان میں سونے والے زندہ ہیں تو آج میرے میں سونے والے دریت دبا زندہ نہیں گئے میں کہتا ہوں غریب دباث زندہ ہے غریب دباث سے محبت کرتے والے بھی زندہ ہے حسین زندہ جس کے دل میں حسین آجائیں وہ بھی زندہ ہے حسن مرتبہ وہ ہے جس کا حسینہ پانچہ دلپا کے محبت سے کاری ہو یارے ہی جری یارے 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 خبرستان میں سوئے پہ سکتے ہیں تو ہمارا اپنی دہلے کے غوث آدم بھی سنتے ہیں اور مانے کی طاقت کعلم یہ ہے سرکار بڑے پھر خانقہ پہ بڑھتے ہیں یہ جوزرگ آکر سلام کرتے ہیں السلام علیکم غوث آدم فرماتے ہیں والیکل السلام والیکل السلام آنے والے نے سوال کیا سرکاہ سلام ایک مرتبہ جواب دو مرتبہ کیوں بڑے پھر خانقہ پہ بڑھتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں سجدہ تکیبہ تاہرہ ہو آپ میرے گھر کے دروازے سے بزرد ہیں آپ نے سوچا اس دھر میں سجد آنے رہتے ہیں کیوں نہ سلام کرو آپ نے سلام کیا میری ماں نے سلام کو سنا اور میں ماں کے پیٹ میں تھا میں نے بھی سلام کو سنا تھا اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا سلام تو سن لیا تھا اس کا جواب آج آپ کو دے رہا پورو نتی کے سننے والے ہو تھا کارنے لانے کرامت پہ لاب ہو سنا حضران دیکھئے بہت زیادہ ادھر ادھر بولنے کے وجہ سرکار ڈاکٹر سیدنا خالد جیلانی صاحب نے یہ بات بتائی پوری رات تقریر کرتے ہیں حجت الویدہ کے محمد پر میرے مصطفیٰ نے ارشاد کرنایا میرے صحابہ بابا میں تمہارے دنیا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ایک دانہ قرآن ہے ایک دانہ مردے پیدا اگر مصبوطی سے پکڑ ہوگے تمہیں کوئی قمرہ نہیں کرسکتا پوری دنیا کے وہاں بھی مل کر تمہیں قمرہ کرنا چاہے آلِ حسول کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہیں کوئی قمرہ نہیں کرسکتا آلِ حسول کو چھوڑ کر پوری زندگی بخاری پڑھتے رہ جاؤ گے بخار تو آ جائے گا لیکن ایمان ملکس نہیں گا آلِ حراری 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 حراریح ایمان کی زمانت بخاری اور مصطفی نہیں ہے ایمان کی زمانت صحابہ کی حقایت لگی ہے ایمان کی زمانت آلِ رسول کی چوکت ان سے محبت اور ایمان بھی ملے گا مرنے کے بعد اس سفاہ کا دامن بھی ملے گا مہدارِ حسن مولا کا دامن بھی نصیب دیتا اور کوئی آدمی مولا کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہے ہرگز نہیں پہنچ سکتا آپ ابو بکر صدی کو اگر مانتے ہیں تو سنئے ابو بکر فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا میں نے نبی سے سنا کیا سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت دا ہے ابو بکر کی بات میں تو انکان نہیں کرو گے سیدنا ابو بکر صدی فرماتے ہیں میری بیٹی آئیشہ قسم اے صدا کی جس نے مجھے پیدا کیا میں نے نبی سے سنا علی کو دیکھنا عبادت دا ہے علی کو دیکھنا عبادت دا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے صحابہ پھر دیکھ لیے مولا کا زمانہ جنہوں نے پایا مولا کو دیکھ لیے وہ ایک عدادت ہم کرنا چاہیں ابو بکر فرماتے ہیں علی کا ذکر بھی عبادت ہے مولا علی کا ذکر بھی عبادت ہے تو علی کا ذکر علی کرنے سے نہیں غریب نواز کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے غوسی آسان کا ذکر بھی علی کا ذکر ہے حد بن جتنے پاکڑارا علی کا ذکر ہے ہم سید کی تاریخ حدیقے پھر کی تاریخ آج مولا آئیے اب آپ کے سامنے مختصر طریقے سے چل بات میں آپ کے سامنے پہ سکتا ہوں ہقایہ واقعہ آپ سنتے ہیں سنتے رہے ہیں غریب نواز تکا کو پانی بن دوا شیسا کی چویر صاحب نے کہا پیردنی راز نے چاہا کہ پانی بن دوا کربلا کی تاریخ کو قرآن چاہا وہ میتانے کربلا نے ہوا نہ ساکتا کربلا میں سبل کی تفسیم بننا ساکتا وَلَا تَقُولُ لِمَنْجُدْ تَلُو فِي سَبِلِ اللَّهِ مَوَعَا بَننا ساکتا حسین اشارہ کر دیتے پانی قدموں پر آجا جب بسمائی سبھی انہاں کے لیے ایڈیا رنگے سے پانی آجاتا تو حسین اشارہ کر دیتے تو کربلا میں پانی آجاتا لیکن سوال کربلا پر لوگ کر دے والو وہاں سبر کی تفسیر بننا دنیا کو بتانا تھا ہر دور پر اُٹھتے ہیں یزیدی جتے ہیں ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں سلام اللہ کربلا میں سبر کرنا تھا سبر کی تفسیر بننا تھا سبر کرنے دکھانا تھا کربلا پر سوال کرنے والو کو قدموں پر بھلا سکتا ہے تو سیدنا خالی جیلانی صاحب موجود ہوں وہاں بہت سمندر بات کرنا تھا اور میں آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ میں اپیر کی تاریخ کرتی ہے ایسے بات پیش کیا ہے ان کی جو سوچ ہے ایک دریا کے مانے کیا بلکل ہر ٹاپک کو کھلی سوچ آج پورے کٹھانے تک بھی ہزاروں پیر آپ کی ملے ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ لوگ سکت میرے ہاتھ جھو میری خانتہ تک رہے لیکن اسی اسٹیز پر میں نے آج تک ہر تپلے کے پیر ہر سلسلے کے آنی کو ہوتا ہوا میں نے یہاں یہ کس کے خانتہ میں ہو سکتا ہے جس کی سکابت دریانے میں سکتا ہے اور سکابت کیوں نہیں ہوگی ان کا گھرانہ حسینی گھرانہ ہے ان کا گھرانہ تو اس کا گھرانہ ہے یہاں پھیک مانگی نہیں جاتی پھیک گھتا کی گھرانہ آج تو نصرانہ کیوں دے گا آج تو چاہتے ہیں کہ سب مجھے لاکھنے میں کیوں سکتی کو گلا کر نصرانہ ہوں گا میں اس کو تقریر کرتا ہوں میرے ملید مجھے سنے گا مجھے کیا چاہتے ہیں کسی زندگی کو گلا نہیں لیکن میں آپ سے دیکھتا ہوں ایسی دریانے کی جو مصال میں آپ کو دے رہا ہوں ایسے نہیں سرکار حالیت جلانے صاحب ہے گھرانہ سمندر ہے جنہاں ڈھوڑو کے اٹھنا آپ ملکش طرح سکتا ہے خبان اللہ سرکار حالیت جلانے میں دل کھوڑے تو آپ کو ایک چورت نظر آئی کی چند تکریر کی جوڑے لگا تنہائی میں بیٹھو گہرائی میں جاؤ اللہ کی قسم کھا کر پہتا ہوں غوش کی وصیلے سے مولا کی در پر پہنچا موسیقی 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 جب آپ ان کو پڑھیں گے وہ شب ہوگا آپ کا دین ملوہ دیکھئے آپ آپ کو کئی طرح سے سوالات رکھیں کہ حضرت آپ جو سلام پڑھتے ہیں وہ سلام بہتا جا وہ جو سلام آپ پڑھتے ہیں نبی سنتے ہیں جا آپ جو چھتی کر رہے ہیں غریب نواز دیکھتے ہیں جا اس کا فیضان آپ کو بیتا ہے جا حضرت میں آپ سے کہتا ہوں آپ یہیں پر کوئی اٹرا فون کریں گے محسوس فون کر دیجئے آپ کو پیروز فون کر دیجئے چلیے آپ کی مجھے آپ دوبئی کو فون کر دیجئے نہیں آپ کا مند چاہا آپ کا کوئی دوست ہے آپ نے نامی تو آپ فون کر دیجئے آپ ابھی فون کریں گے ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا فون کی گھنٹی امیرکا میں بجھے فون آپ توقع مستان کے آہادی میں بیٹھے کر 11 نمبر 10 کہ آپ ہیں بہران امیرکا میں گھنٹی بجھے یہ جو آپ نے نمبر 10 کیا یہ نمبر کو کون وہاں تک لے گیا اگر لے جانے والا لے جانے والا ہوگا بھی تو اتنا جدی جائے گا کیا اس کو ہوا لے بھی اگر ہوا لے جاتی تو راستے میں پہاڑ ہر طریقے کا موشن سے اس کو سامنا کرنا ہوگا اتنا جدی ابھی آپ کے نمبر 10 کیا ابھی فوراں آنکھ بند کر کے یہ داور کی طاقت ہے یہ موبیل کی طاقت ہے یہ نیٹور کی طاقت ہے جب انسان کا بنائے ہوا نیٹور تم اتنی طاقت دے گے کہ تمہارا سلام یہ ایک لمحے میں امیرکا پہنچ بھی جائے اور جواب آ بھی جائے جب سائنس میں اتنی طاقت ہے تو دنیا کا تمام سائنس دار خوشی آزم کے نالے کے برادر بھی نہیں ہے جب سائنس کے اندر اندی طاقت ہے تو خوشی آزم کے اندر اندی طاقت ہوگی خاجہ پریاں کے اندر اندی طاقت ہوگی مقینے والے مصطفیٰ کے اندر طاقت کینے ہوگی اس طریقے میں کہتا ہوں مصطفیٰ سلام سنتے بھی ہیں جواب دیتے بھی ہیں یا اور بات ہے عقیدہ مومن کا ہے دور و راندی کے سننے والے وہ کان ٹھکانے لے گرآبت میں لہا آہ وہ نام کار سے آزم کا دور بھی خبرو میں پوچھا بہت اثر بہت اثر بہت اثر بچہ بچہ جانتا ہے ملوائے کریں کسے پوچھے ہاں سباستین ہو جائیں چبا کر کوئی دینا پوری زندی بار آپ تجھے ہی سکایا گیا من رب بھو کہا ماں دیو کہا مار دیو کہا تک اپول اپنی حاضر ہی لگتا تیرا رب کون ہے تیرا دیت کیا ہے آقا کے بارے میں تُو کیا کہتا تھا یہی سوال ہوگا سوال تو یہی ہوگا جواب آگا تیرا رب کن ہے میرا رب اللہ تیرا دین کیا ہے میرا دین اسلام آقا کے بارے میں تُو کیا جانتا ہے تو آقا بورا کہنا بڑھے گا میرے آقا ہمارے آقا میں ان کا قرمہ پڑھا ہوں لیکن اب مرنے والا تو اسے آسد کا دھوئی لے جاکر خبر میں دفنا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ واقعہ غلط ہے تو مول بھی لوگ کتاب کو جلا دیں اگر اس واقعے کا ناملک عقیدت سے ہے عقیدے سے یہاں تو کنی بات ہمیں چھوڑے اب تک ہم نے یہ سنا ہے کہ سوال جیسے جواب ہوئی سے یہاں بوسے آزم کا بھولی پہنچا مونکر نے کنے سوال کیا تیرا دین کیا ہے تو بوسے آزم کا بھولی تیرا رب کون ہے تو بوسے آزم کا بھولی سرکار کے بارے میں کیا جانتا ہے میں بوسے آزم کا بھولی اب پریشتے بچھتے ہیں مولا سوال کیا کہتا ہے جواب کیا مولا ہے اللہ فرماتا ہے یہ دنیا دار کا مستانہ نہیں یہ بوس کا مستانہ ہے سوال جو تن نے کیا ہے کر دیا جواب اس کا وہی ہے جو تن نہیں سمجھتا میرے دوستو بزرگو اہلِ سنت و جماعت کے جانے ساہو اہلِ بیت کے مہنے والے آتائے رسول ہندر بھولی خواجہ اے خواجہ سرکار خواجہ موئید و دین چیستی حسن سنجری اجمیری سرکار برید رواز میں تقریم کر کے دین نہیں پھیلائے مولویت کی دگری لے کر دین نہیں پھیلائے غریب نواز چل رہے تھے دین پھیلائے مجھے بتا دو غریب نواز ظاہری طور پر کبھی بندر آئے روحانی طور پر تو ہمارے دین میں آتے ہیں غریب نواز ظاہری طور پر کبھی بندر آئے کبھی محصور آئے لیکن غریب نواز تھی چھتی آج بندر میں ہوئے تو بتا چلا سرکار غریب نواز گلی گلی جاکہ محلہ محلہ جاکہ تقریم نہیں فرمائی مولا کی طاقت کا علم یہ تھا جو غریب نواز کو دیکھ لیتا وہ کلمہ پر ہم دس سال امامت کہتے دس کو نمازی نہ بنا سکے میری غریب نواز تیری صورت وہ اونسی صورت تھی تجھے دیکھ کر نہ پہ لا کافروں نے اسلام مجھے اس جہائی میں ناز ہے میرا ناز خاجہ بھی کیوں نہ ہو میرا ناز خاجہ بھی کیوں نہ ہو میرا خاجہ بندر میں ہوگا سرکار غریب نواز تک کتاب ابھی بھی شروع بھی نہیں کیا لیکن آخند اللہ وقت جو ہے بہت دیزی سے بڑھتا رہا انشاءاللہ واضح کرتا ہوں کہ جب آؤں گا تو انشاءاللہ کچھ اچھی باتیں لے کر آؤں گا سرکار کا حکم دعا میں یہاں پر پہنچا یہ دعا ہم سب میں ضرور دوں گا ہماری شکی صاحب بھی یہاں بیٹے ہیں انہی کی طرح میرا بھائی بھی ایک مریض ہے عبدالنہ کی اس کا نام ہے آپ آج سرکار کے وسیلے سے میرے بھائی عبدالنہ سرکار کے دنوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سکتی حتتہ فرمائے سمیل کے فرما پڑے ہیں سرکر اللہ ربی بھولی زبی و فتیت رواتو بھی لے لا الہ الا اللہ مقمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم